نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطو من رحمت اللہ صدق اللہ لزیم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین درود پاک اس نبی پر جس کی شان یہ ہے کہ سب سے عالی وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی رحمت عالم کی بارگاہ عظمت میں ایک بار محبتانا عاشقانا غلامانا انداز میں درود پاک کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی وعلا آل سیدنا مولانا محمدی وعلا آلی سلیم صلاتم و سلامن علیک یا رسول اللہ حضرات یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا چلہا ہے جس کا یہ دوسرا عشرا عشرے مغفرت ہے یعنی اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے خود خالقِ کائنات کا انشادِ گرامی ہے کہ اگر میرے بندوں کا گناہ آسمان کے چوٹیوں تک پہنچ جائے اگر وہ میری بارگاہ میں آجزانہ اور انکسارانہ انداز میں معافی طلب کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں بے شک اللہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں چند غریب صحابہ حاضر ہوئے ارز کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم صدیقِ عظم فاروقِ عظم عثمانِ غنی مولا علی کی طرح نہ مالدار ہیں نہ ان کی طرح ہمارے پاس دولت و سروت ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ نیکیوں میں ہم ان کی برابری کر لیں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اور آپ کی مسکراہت پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ لا تقنتم رحمت اللہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہئے اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے سروت نہیں ہے خزانہ نہیں ہے تو تم ایک تسبیح پڑھ لو انشاءاللہ کل میدان محشر میں ان صحابہ کے نیکیوں کے برابر ہو جاؤ گے اور وہ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر جس کو ہم تسبیح فاطمی کہتے ہیں اگر اس کو انسان تینتیز بار سبحان اللہ تینتیز بار الحمدللہ چونتیز بار اللہ اکبر پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا ظاہر ہے جب اتنے تعداد میں اتنی نیکیاں مل سکتی ہیں تو اگر اس میں اضافہ کرے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو بھرپور نیکیاں ملیں گی اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں جس طرح سے ہم تلاوت کلام پاک اور نوافل کا احتمام کرتے ہیں ہمیں کچھ حوقات استغفار بھی پڑھنا چاہیے استغفر اللہ ربی من کل زنبی واتوبو علی دوسری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے وہ دعا یہ ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار حضرات حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ استغفار کرنے والے کو اور استغفار کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی جو استغفار کیا کرتا ہے اس کی مسئیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور اس کو رسک وہاں سے ملتا ہے جہاں وہ کبھی کمان بھی نہیں کر سکتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عشرے مبارک میں ہم جہاں نوافل پڑھتے ہیں تراویہات پڑھتے ہیں جہاں ہم تمام وظائف کرتے ہیں اس میں ہمیں استغفار بھی پڑھنا چاہیے تاکہ استغفار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری لگزش بھی معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اس عشرے مغفرت میں پورے دنیا کے مومنوں کی مغفرت کا سامان فرمائے اور یہ موقع عورتوں کے لیے خاص کر بہت ہی بہتر ہے جب وہ کچن میں جائیں جب وہ باورچی خانے میں جائیں تو بجائے گفتگو کرنے کے اگر وہ استغفار ہی پڑھتی رہیں تو دو کام ہو جائیں گے ایک تو ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے دوسرے کھانے میں خیر و برکت ہوگی کیونکہ ایک بزرگ کی ایک بزرگ نے دعوت لی تھی سنا تھا کہ وہ تحجد گزار ہیں اور بہت عامل ہیں بہت عمل کرنے والے ہیں لہٰذا ان کی دعوت جب ان بزرگ نے ان کے دھر پہ لی اور وہ تشریف لے گئے اور ان کے کمرے میں سوتے وقت وضو کا پانی رکھ دیا گیا مگر صبح وہ پانی ویسے ہی برقرار رہا جب وہ پانی بعد میں صبح دیکھا گیا تو بچیوں نے اپنے والدِ گرامی سے کہا کہ اببہ حضور آپ تو کہتے تھے وہ تحجد گزار ہیں اگر تحجد کی نماز پڑھتے تو پانی کا وضو ختم ہو جاتا یہ پانی بتا رہا ہے کہ انہوں نے شاید وہ تحجد کی نماز نہ پڑھ کے شاید آج سو گئے جب ان سے پوچھا گیا کہ شاید آج آپ نے تحجد کی نماز نہیں پڑھی آپ نے فرمایا الحمدللہ ہم نے اپنے دستور کے مطابق نماز تحجد پڑھ لی ہے کہنے لگے پھر وضو کہنے لگے کہ آپ کے بچیوں سے جا کے پوچھو جب وہ کھانا پکا رہی تھی تو وہ کیا پڑھ رہی تھی آج انہوں نے اتنا پڑھا ہے کہ اس پڑھنے کی بنیاد پر دانوں پہ اثر ہو گیا اور وہ دانے جو ہم نے کھایا ہمارے پیٹ میں ہم دو سنا کرتے رہے تو میری ضمیر نے گوارہ نہ کیا کہ جب یہ دانے پڑھ رہے ہیں تو ہم انسان ہو کے اللہ کی عبادت کیوں نہ کریں اس لیے رات بھر ہم نے شبیداری کی اور جب انہوں نے اپنے بچیوں سے پوچھا تو بچیوں نے کہا کہ جی ہاں ہم لوگ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے آقا پہ درود پڑھ رہے تھے ہم دو سنا پڑھ رہے تھے اس سے پتا چلا کہ استقفال کرنے سے درود پڑھنے سے دعا کرنے سے ہر چیز میں برکتیں ہوتی ہیں اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کرونا جیسے مرض کو پورے دنیا سے ختم فرما دے اور ہمارے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے جو لوگ بے وطن ہیں انہیں اپنے گھروں پر پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نکال دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا السلام علیکم